اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بالکل خیریت سے ہوں گے آج ہم نے پڑھنا ہے جی بی شاہ کا ایک زبردست ڈراما آمز اینڈ 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 جی بی شاہ کے جتنی بھی ڈراماز کی لسٹ ہے جتنی کلیکشن میرے پاس ہے مجھے سب سے اچھا جو ڈراما لگا ہے وہ آمز اینڈ 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 ہے اٹھارہ سو چورانوے میں لکھا گیا اس ڈراما کے تری ایکس ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ اٹھارہ سو چورانوے میں ایٹی نائنٹی فور میں لکھا گیا اس کے تین ایکس ہیں تین ایکس پر مجتمل جی ڈراما ہے اس ڈراما میں جی بی شاہ جو ہے یہ جنگ اور محبت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتا ہے جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سوائے تباہی موت کے کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف تباہی ہے بربادی ہے اور جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو جی بی شاہ محبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سوائے سیلفی جذبات کی کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ جنسی جذبات کا نام ہے محبت اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو ان دو موضوعات کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جی بی شاہ نے یہ ڈراما لکھا خصوصاً امریکنز کے لیے آمز اینڈا مین اس کے کریکٹرز کی طرف وڑھتے ہیں کرداروں میں اس کا پہلا کردار رائنہ ہے رائنہ کون ہے رائنہ اس ڈرامے کی ہیروین ہے یہ ہیروین ہے رائنہ خوبصورت خوش مزاج ملنسار لڑکی ہے اور یہ بلغاریہ کے ایک صوبہ سے بلانگ کرتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے اور جب ڈراما کا آغاز ہوتا ہے تو ڈراما کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ رائنہ جو ہے اپنے منگیتر سرجیس کے لیے پریشان ہے کیونکہ اس کا جو منگیتر سرجیس ہے یہ آرمی میں ہے اور یہ اس کے اگینسٹ لڑ رہا ہے آرمی کے اگینسٹ ابھی بردر میں آپ کو ڈیٹیلز کی بتاتا ہوں بلانڈ شیلی یہ ایک اور کریکٹر ہے یہاں سامنے آتا ہے جب ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے تو یہ سویٹزر لینڈ کا سپاہی ہے یہ بیسیکلی سویٹزر لینڈ سے بلانگ کرتا ہے لیکن یہ سربیہ کے لیے لڑ رہا ہے رائنہ جو ہے یہ بلغاریہ سے بلانگ کرتی ہے جبکہ یہ سربیہ کے لیے لڑ رہا ہے بلغاریہ کے اگینسٹ یہ پناہ لیتا ہے رائنہ لوگوں کے گھر اور رائنہ اس بندے کو پناہ دیتی ہے بلانڈ شیلی یہ بھی آرمی مین ہوتا ہے بلانڈ شیلی نام یاد رکھیے گا رائنہ بلانڈ شیلی کو چاکلیٹ کریم سولجر کے نام سے پکارتی ہے تیسرا کردہ سرجیس ہے سرجیس کے بارے میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ آرمی میں سپاہی ہوتا ہے بلغاریہ آرمی میں بلغاریہ آرمی جو ہے وہ سربیہ آرمی کو شکست دے رہی ہوتی جیسا پھر آلماس شکست دے چکی ہوتی ہے سرجیس بہت ہی بہادری سے لڑتا ہے یہ رائنہ کا منگیتر ہے لیکن بیچ میں رامے کے بیچ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوکا سے بھی آنکھ مٹکا کرتا ہے اگلا کی طرح ہے میجر پیٹ کاف میجر پیٹ کاف کون ہے یہ اس گھر کا اس فیملی کا نگران ہے مطلب پیٹ کاف جو ہے یہ رائنہ کا والد ہے یہ آرمی میں ہوتا ہے آرمی میں کسی آلہ عہدے پر فائز ہوتا ہے کیترین یا پھر کیترائن یہ کیترائن کون ہے یہ والدہ ہے رائنہ کی درامے کے آغاز میں ہم یہ پڑھیں گے جب رائنہ بلانٹ شیلی کو محفوظ کرتی ہیں اسے پناہ دیتی ہیں تو کیترین بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے مطلب اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی ہے بلانٹ شیلی کو بلغاریا کے سپائیوں سے بچانے کے لیے اگلا کریکٹر ہے لوکا لوکا کون ہے یہ لوکا سرونٹ ہے اس گھر کی ٹھیک ہے فیمل سرونٹ ہے جب انٹری ہوتی ہے سرجیس کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصلف سیند ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرجیس جو ہے یہ لوکا سے پہلے پہل تو آنکھ مٹنگا کرتا ہے لیکن بعد میں سنجیدہ ہو جاتا ہے اپنی منگنی جو ہے رائنہ سے توڑنے میں اور لوکا سے شادی کرنے میں سیریس ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جو لوکا ہوتی ہے یہ بھی سنجیدہ ہوتی ہے سرجیس سے شادی کرنے میں کیونکہ وہ اپنے سٹیٹس کو بڑھانا چاہتی ہے نیکسٹ کریکٹر ہے نیکولا نیکولا کون ہے یہ فیمل سرونٹ اور یہ میل سرونٹ ہے اس کار میں میجر پیٹک آف کے جو گھر ہے وہاں پہ نیکولا جو ہے یہ میل سرونٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نیکولا یہ منگیتر ہوتا ہے لوکا کا لیکن جب لوکا یہ دیکھتی ہے کہ نیکولا اپنے کوئی سٹیٹس کو نہیں بڑھا رہا اپنی جو حالت ہے وہ اسی حالت میں رکا ہوا ہے کوئی ترقی نہیں کر رہا تو لوکا ایکسکیوز نیکولا کہ میں آپ کے ساتھ فردر نہیں چاہ سکتی that is why she chooses سرجیس اس لیے وہ سرجیس کو چوز کرتی ہے select کرتی ہے اپنے جیون ساتھی بنانے کے لیے تو یہ سات آٹھ سات کریکٹرز ہیں امید کرتا ہوں آج کا جو پارٹ آپ کو پسند آئے گا ایک مرد پھر ریکویسٹ کروں گا پلیز میری یہ لٹیچرز کی ویڈیو ہے جہاں کہیں بھی انگلیش لٹیچرز کے چانے والے انگلیش لٹیچرز کی لور جہاں کہیں بھی ہیں میں ریکویسٹ کروں گا پلیز میری اس ویڈیو کو ان ساتھیوں تک ضرور پہنچائیں اور میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو پسندے تو پلیز لائک بھی کر دیں سانسوں نے بفا کی تو پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ